بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ان کا مزید کیا کہنا ہے ان کے لوگ جو ہے مزید ان کے مطالبات کیا ہے آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں ہم تو تقریباً تین سال سے آ رہے ہیں بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں درنے دیتے احتجاج کرتے پور امن پھر بھی ہم موجودہ سٹیٹ اپ کو اور آنے والے سٹیٹ اپ کو ایک ہمبل ریکوست کر دیے کہ ہمارے ذریع معاشی قتل بن کرو یہ کیا ہو رہا ہے دو ہزار سترہ کا میپ ہمارے پاس ہے دو ہزار سترہ کا میپ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بنائے ہے اسے پالو کر کے آگے جاؤ یہ نہیں کہ ہمارے گاؤں ہمارے ویلیج ہمارے ذریع باغات اس کو تباہ کر کے بوٹر روے بناو یہ تو کسی بھی ملک دنیا کی کسی جگہ ملک میں نہیں ہے یہ تو ہمارے تمام بچوں سے لے کر بوڑوں تمام عبا و اجدہ کا قتل ہم ہے خدا کیلئے ہماری معاشی قتل نہ کرنا میں موجود تو یہ ہے کہ بار بار ہمارے ساتھ باچیز بھی کر رہے ہیں وادی بھی کر رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں یہ اصل میں دوہزار ستر اٹھار میں جو نقشہ بننا تھا سارے اس پر متفق ہیں اور کہہ رہے کہ ہم موٹر روے اپنا بنائیں یا ایکس پر سوے بنائیں لیکن انہوں نے اس طرح نقشہ چاہیے کر کے زری زمینوں پر اور باغات پر اور مکانات پر بہت سارے نقصانات اس سے ہو رہی ہیں اس حوضے سے یہ سارے بچے اور یہ لوگ اکٹے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں ہم دوہزار ستر اٹھارہ سے احتجاج کر رہے ہیں پرامن احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے زری زمینوں کو تحفظ دو یہ جو ریاست کا مثال معباب کا ہے لیکن ہماری ریاست ہمارے ساتھ ریاستی جبر کر رہا ہے جس طرح انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے ہمارے زمین جبری طور وہ قبضہ کر رہے ہیں تو ہم ان کو کہتے کہ اپنی قانون کے تحاد جو اگریکرچر لینڈ پروٹیکشن ایڈ کے مطابق ہمارے ساتھ یہ زری زمینوں کو تحفظ دیا جائے جس طرح یہ صبحی سملی کے قراداد ہے سینٹ کے قراداد ہے ہمارے ڈسٹرک بار سابقہ ڈسٹرک کونسل کے بھی قراداد ہے ڈسٹرک بار کی بھی قراداد ہے ڈسٹرک بار یہ کہتا ہے کہ یہ سوات موٹر ویہ سوات کے لوگوں کے لیے سوسائیڈ آٹیک ہے تو خدا کے لیے ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں کرے لیکن یہ ہمارے انتظامیہ جو ہے ہم دو تین سالوں سے یہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم نے یہ بچوں کو لایا ہے کہ اس بچوں کے تعلیم کا ذریعہ ان سے نچینہ جائے اس بچوں سے ان کے روزی روٹی کا ذریعہ ان سے نچینہ جائے اس لئے ہم نے بچوں کو سامنے کیا لیکن ہمارا حکمران نہ ہمارے دو تین چار سالوں سے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں فورامن احتجاج کر رہے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کمیشنر صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ حق پہ ہے انہوں نے ہمارے لئے چٹی بھی کیا ہوا ہے اور یہ سینٹ والے جو ہمارے سینٹر مشتاق صاحب نے بھی سینٹ میں قرادات منظور کیا ہے یہ صوبائی ساملی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ حق بجانی بھی ہے یہ موٹروے کی خلاف نہیں ہم موٹروے کی خلاف نہیں ہے لیکن ہم موٹروے چاہتے ہیں لیکن اپنی سروں کی قیمت پر نہیں ہمارے ساتھ بنجر زمین دریا کے کنارے ہے اس پر اگر موٹروے بنایا جائے اور یہ زمین جو ذریعی زمین ہے اس پر ہمارے بچوں کے روزی روٹی اور تعلیم کا ذریعہ ہم سے یہ نچی نہ جائے ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریاستی جبر ہوتا ہے ریاستی دشترگردی ہے اس لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور بچوں کو ہم نے لائے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم بن کرو یہ ہماری معاشی قتل ہے سوات میں تورس زمین ہے وہ ہو ان کو قبضہ کر دینا چاہتے ہیں تو ہم اس قبضے کے لئے قطعت تیار نہیں لیں اور ہم نے بچوں کو لائے ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم ہم کس پر کرے ہماری تو ایک کنال دو کنال زمین ہے ایک کنال دو کنال زمین پر ہم ان بچوں کا یعنی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں ہم اس کی صحت کا بندوبست کرتے ہیں تو برائے کرم ہم ان کو التجا کرتے ہیں ہم نے بار بار احتجاج کیا ہے ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں سب ادارے کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہے اور پھر بھی ہمارا حق یہ مانتی نہیں ہے اور اس منصوبی سے دسپردار نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کے سوچ میں ہیں کہ آیا ہم کیا کرے ہم آئندہ کیلئے جولہ عمل کرے ہم اپنی کیتوں میں بیٹھیں گے اور یہ بلڈوزر ہماری لاشوں پر گزریں گے لیکن ہم اس ووٹر ویڈ کو کبھی نہیں مانیں گے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے ہمارے ساتھ معاشی قتل ہے ہمارے بچوں کے روزی روٹی ہم سے چین لیتے ہیں تو ہم اس صورتحال کو قطعا یعنی تیار نہیں ہے اور ہم آخری حد تک جائیں گے اور آخری حد تک اس وقت تک جائیں گے کہ ہمارے لاشوں پر یہ بلڈوزر اور اسویٹر گزر جائیں گے لیکن ہم موٹر ویڈ کو نہیں مانیں گے موٹر ویڈ بناتی ہے تو دریائے ساتھ کے کنارے بنائے یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے قوم کے لیے بھی اچھا ہے ساتھ کے زیارہ تر حصہ جو ہے نا زیارہ تر حصہ جو ہے نا ساتھ کا وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے تقریباً ستر پیسا دیا پر پہاڑی ہے باقی تیس پرسنڈ ہے دس پرسنڈ جو ہے نا وہ دریائے ساتھ کے نظر ہو گیا ہے زمین باقی دس بیس پرسنڈ باقی رہ گیا ہے وہ ہماری بچوں کی رزق روڈی کا مسئلہ ہے اس میں ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اس میں ہم اس کے اپنا روزگار چلاتے ہیں اس لئے اپنا رزق چلاتے ہیں اس لئے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس موٹر ویک کو دریائے ساتھ کے کنارے بنائی جائے بنجر زمین اوپر اور ہمارا جو یہ توڑا سا زمین ہے یہ ہے ہماری بچوں کے لئے ہمیں چھوڑ لیں یہ ایک تحریک ہم نے دوہزار سترے سے شروع کر دیا تھا لیکن جب سے ہماری کیتوں پر نشانات لگے تو اس دن سے ہم جو ہے نا اس میں گرم ہو گئے ہے اور دو سال سے ہم یہ احتجاج ہے اور یہ کر رہے ہیں ایسا جگہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے جہاں ہم نہیں گئے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا یہ مطالبہ بالکل برحق ہے پہلے سب سے پہلے جو ادھر یہ پیزنٹیشن ہو رہا تھا ڈی سی کے آفیس میں تو سب سے پہلے اس نے اس نقشے پہ جو ہے نا اعتراض کیا تھا اٹھایا تھا کہ یہ تو آپ نے اس بنایا تھا اس سے آپ تو دریا گئی ہے دریا سے پھر گاؤں پہ گئی ہے اور پھر دریا گئی ہے یہ تو آپ نے اس بنایا ہے اس نقشے سے تو ہم اس وقت سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور وزیرالہ سے ہم ملے ہیں گورنر سے ہم ملے ہیں ایسا جگہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے جو انتظامی ہے جو بھی ہے ہم نے ایسا جگہ نہیں چھوڑا کہ ہم نہیں گئے ہیں اور ساری مانتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا مطالبہ بالکل برحق ہے اور آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے عمل نہیں کیا عمل ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے تو یہ کیسا یہ قانون ہے کہ مطلب ہے سب مانتے ہیں کہ اب برحق ہے اور ہماری ساتھ پھر بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کے جو ہے نا حکومت سے درخواست کر لیتے ہیں کہ براہ میرا بانی یہ ہماری ساتھ تین ہزار چار ہزار دریا سل کا جو ہے نا یہ بنجر زمین پڑا ہے اور دریا سواد نے خراب کر دیا ہوا ہے تو اس پہ جو ہے نا اپنا نقشہ جو ہے نا اپالو کرو اور اس کے جو ہے دورہ سترہ کی نقشی پیجو نا پچھایا اور نا پھر بنایا اور ہمارا قد دیام چیزیں اس کو نے کرو تو ہمارے اس پہ روزی روٹی ہے ہمارا اس پہ ڈاکٹر کا پیس بی ادا کرتے ہیں ہمارے سکول کا پیس بی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دریا سواد کے لے کے آئے یہ ہمارے انکم کا ذریع ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ موٹر وے کو دریا کے کنارے بنائے اور ہمارے معاشی قتل نہ کریں ایک درد ہوئی ہے ان کو یہاں کے انکلائی ہے کہ ان کی جو معاشی سرگرمیاں ہے یا جو انکم کا ذریعہ ہے وہ چینہ جا رہا ہے بجائے اس کے کہ بنجر آرازی پر ہی موٹر وے بن سکتا ہے تو آج یہ متاثرین آئی ہیں اور ان کی ایک نمائندہ کی حصیت سے میں نے یہ بات کی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ صبحی اسمبلی سینیٹا پاکستان ڈسٹک کونسل ڈسٹک بار کونسل اور سوات قومی جرگہ کی قراردادوں اور کمیشنر صاحب کی سپارشاد کی روشنی میں اس الائیمنٹ پر نظر ثانی کر کے اس کو دریا کے کنارے بنجر آرازی پر منتقل کیا جائے تاکہ سوات کی معیشت جو پہلے سی تباہ حال ہے اس کو مزید نقصان نہ پہنچے اور لوگوں کی ذریعہ جبکل ناظرین آپ نے تمام متاثرین کی باتیں سنی آپ نے بچوں کی باتیں سنی اور یہاں پر ان کے جو ترجمان تھے ان کے باتیں بھی آپ نے سنی یہ لوگ جو ہے ان کا ایک مطالبہ ہے کہ سوات چونکہ یہاں پر زمین بہت کم ہے سوات زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل علاقہ ہے پھر بہت زیادہ زمین جو ہے وہ دریائے سوات پر مشتمل جو ہے وہ علاقہ ہے اس لئے ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر سوات موٹروے فیسٹو تعمیر کیا جانا ہے اگر وہ ضروری ہے تو اس کو ضرور تعمیر کیا جائے سوات کے سیاحت کے لئے وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن مطالبہ یہ ہے کہ سوات میں جو لوگوں کی قیمتی ارچرز ہے جو کہ آڑو سیب اور دیگر جو بغات ہیں ان کو بچانی کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس موٹروے کو دریائے سوات کے برکو کناری تعمیر کیا جائے اور ان کے بغات کو جو ہے وہ بچایا جائے اگر پروگرام تکہ بے مزبان ڈاٹر محبوب برسولے کو جازے دیجئے اللہ حافظ